بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید میری آج کی ریمیڈی گرمیوں میں سکن کو ٹائٹ اور نیچرل گلو کرنے کے لیے ہے چہرے کو گلو کرنے کے لیے میں جو ماسک بنا رہی ہوں اس کی تمام چیزیں نیچرل ہیں اور باہ آسانی ہر گھر میں میسر ہوتی ہیں یہ میں نے رو ملک یعنی کچھا دودھ لیا ہے دودھ کچھا ہی لینا ہے کچھا دودھ چہرے کو قدرتی گلو کرتا ہے اور یہ انڈے کی سفیدی ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں ان کو اتنا پھینٹیں کہ ہلکی ہلکی سے جھاگ پھانچائیں اس کے بعد میں اس میں ہاف لیمو مکس کروں گی لیمو میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جلد کو قدرتی بلیج کر کے تیزی سے رنگت نکھارتا ہے اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون روز وارٹر یعنی گلاب کا عرق ڈال دیں گلاب کا عرق بھی سکن کو فریش کرنے کے ساتھ ساتھ نرمو ملائم بنائے گا اس ماسک کو اپنے چہرے کرتن اور ہاتھوں پر اپلائے کریں جب یہ سوکنے لگے تو ایک کوٹ اور کر دیں یہ ماسک بہت جلدی سوک جاتا ہے اس لیے اس پر ایک کوٹ اور کر دیں تاکہ اس کے تمام اجزاء سکن پر اچھی طرح اثر کر سکیں کم از کم بیس منٹ یہ ماسک چہرے پر لگا رہنے دیں پھر سادے پانی سے دھولیں گرمیوں میں یہ ماسک آپ روزانہ ایک پر یوز کر سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں پرینٹس میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نیچرل چیزیں شیئر کروں اگر آپ نیچرل چیزیں یوز کریں گی تو آپ کی سکن ہمیشہ جوان رہے گی اور داگ طبوں سے بھی محفوظ رہے گی اس کے برعکس اگر آپ بازاری کریموں اور لوشن وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بازاری کریمیں آپ کی سکن کی ایج کو کم کر رہی ہیں اور آپ وقت سے پہلے بڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ بازاری کریمیں وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں لیکن بات میں چلد پر بہت برے اثرات چھوڑتی ہیں اس لئے ہمیشہ نیچرل چیزیں یوز کریں اور نیچرل نظر آئیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس بوکس میں کمنٹ کریں جازہ چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی